چلیے آج بھیم جنم بھومی یا ڈاکٹر بابا ساپ ممنٹ کر کی جو جنم بھومی اس کی بارے ہیں بات کر لیتے ہیں بھیم جنم بھومی مد بردیس کی ڈاکٹر امبیڑکر نگر یا انہی نام مہو نگر میں اشتد ہے بھیم راو امبیڑکر جنم اشتلی ایک ازمارک ہے امبیڑکر کا جنم چودہ اپریل اٹھارہ سو ایک آنوے کو ایک سینہ چھاؤنی مہو کے کالی پلٹن علاقے میں ہوا تھا یہاں مد بردیس سرکار نے ان کی جنم اشتلی پر بھب اسمارک بنایا ہے اسمارک کے اندر ان کے جیون سے سمبند تصبیریں لگی ہوئیں یہاں ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں یہ سب سے ایمپورٹنٹ پرسنہ مد پردیس کی رائزانی بھوپال سے تین سے چار گھنٹے کی دوری پر اندور سہرے اس سے تقریباً 20 کلومیٹر کی دوری پر مہو نگر یا ڈاکٹر امبیڑکر نگر اشتد ہے تو آپ اگر بھوپال آتے ہیں بھوپال سے بھائی بس بھائی ٹرین ٹیکسی کسی بھی پرکار سے جا سکتے ہیں اور اگر آپ ڈاریکٹ اندور جاتے ہیں تب بھی آپ مہا سے اوٹو ٹیکسی لے کر امبیڑکر نگر پہنچ سکتے ہیں یہاں اس مہارک امبیڑکر کے جیبن سے سمندت پانچ اس تھلوں میں سے ایک ہے اب ان کے ماتا پتا کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر امبیڑکر کے پتا رام جی مالو جی سکپال تھے تتھا ماتا بھیما دیوی سکپال تھے امبیڑکر کے بھیم جنم بھومی سب سے پویتر اس تھل ہے جو امبیڑکر کے انویعائی ہیں ان کے لیے بھیم جنم بھومی سب سے پویتر اس تھل مانا جاتا ہے وہ لوگ انہیں بھیم جنم بھوم میڑکر کی جنم اس تھلی کو تیرت کے روپ میں مانتے ہیں تدھا اسی پرکار ان کے پانچ تیرتوں میں سے ایک ہے کیونکہ وہ اس لیے تیرت مانتے ہیں کیونکہ ان امبیڑکر نے ان کے جیبن سے اندکار کو مٹایا ہے ازکچہ کو مٹایا ہے تدھا چھوہ چھوٹ کو مٹایا ہے انہیں سب سماج میں سماند لائے تو ہم آبھاری ہیں ڈاکٹر کمبیڑ کر کے جنہوں نے ہمیں سمیدھان دیا اب کچھ ایمپورٹنٹ جانکاری ہے کہ یہاں ہر سال چودہ اپریل کو ساماجک سمرستہ سمیلن کا ایوجن ہوتا ہے اس مہارک میں ڈاکٹر صاحب کی امیڑکر صاحب کے جیبن سے جڑی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں تتھا اس میں دو پھلور ہیں نیچے کے پھلور پہ ان کے جیبن سے سماندت ان کے پریبار سے سماندت جانکاری ہے تتھا جو بھیم جنم بھومی کا اسٹرکچر ہے اس کا موڈال یہ نمونہ نیچے بنا ہوا ہے تتھا اوپر میں بہت اوپر کی جو پھلور ہے اس پر بہت مندر بنا ہوا ہے تتھا ان کے جیبن سے سماندت کچھ تت تصویریں لگی ہوئی ہیں تو آپ دونوں پھلور گھومی ہیں اور یہ ایک بہت باستوکالا کا بھیجوڑ نمونہ ہے جو بھیم جنم بھومی ہیں وہ بہت باستوکالا میں نرمت ہیں اس کے سب سے اوپر پر ایک بہت چکر بنا ہوا ہے تتھا ایک جنڈا بھی لگا ہوا ہے نیچے نچلے پھلور پر اب میٹکر صاحب کی مورتی تتھا ان کی پتنی راما بھائی کی دونوں کی مورتیاں بنی ہوئی ہیں تتھا ان کے بچپن کا جو پالنا تھا وہ بھی بہاں لگا ہوا ہے اس میں بہت ہی سندر ماربل کی کاری گری کی گئی ہے یہ تاج محل کی سمان ہی اس کے فلور کافی سندر ہے اور بہوتی سانتھی ملتی ہیں آپ جرور جائیے چودہ اپریل کے دن بڑھیا میرا لگتا ہے مطلب یہ کے لئے سمرستہ سمیلن ہوتا ہے تو دور دور سے لوگ آتے ہیں تو آپ کو جرور جانا چاہیے باقی آپ ویڈیو دیکھیں انجوائے کریے اور دھنباد کریے بابا صاحب کا موسیقی اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرتے جانا اور چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جانا بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو کسی بھی ٹوپیک پر آئے تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اور اس ویڈیو کو سیئر بھی کر دینا بیل آئیکن ہے بیل آئیکن ہے بیل آئیکن ہے